نمبر نائنٹین اور ٹونٹی دونوں کی پرپیشن کریں گے کورس مہارا سی ایس فور زیرو ٹو ہے سب سے پہلے میری ریکیسٹ ہے پلیز میرے چینل کو سبسکرائب جرور کریں تاکہ آپ کو نیو آنے والی ویڈیو کی نوٹیسفیکیشن ملتی رہے کہ چیز سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے اس لیکچر کے اندر اگر آپ نوٹس کو کھولیں لیکچر نمبر نائنٹین کے اندر تو وہ ساری ریپیٹیشنز تھیں جو ہمارے ایٹین لیکچر کے اندر تھیں تو اس لیے اسی چیز کو دوبارہ پڑھنے کے لیے میں نے اس کو اگنور کر دیا کہ ہم اس کو نہیں پڑھیں گے ٹیک ہے بکوس ہم ان چیزوں کو پڑھ چکے ہیں ٹونٹی لیکچر پر اس لیے گئی کیونکہ وہاں پہ کچھ نئی چیزیں تھیں بکوس اس میں ایمیلے مشینوں اور مہورے مشین کے بارے میں تھا اور یہ تب تھا جب ہم فائنائٹ آٹومیٹا ویڈ آٹپوٹس کرتے ہیں اور مہورے مشین کو ڈیسکرائب کریں تب آپ نے یہ چیزیں ڈیسکرائب کرنی ہے ٹک ہے تو اگر فائنائٹ آٹو میٹا ویڈ آٹپوٹس مہورے مشین کو دیکھا جائے تو اس کے اندر کون کون سی جیزیں ہوتی ہیں اس میں کیوں ہوتا ہے ٹیک ہے سگمہ ہوتا ہے ڈیلٹا ہوتا ہے اور ٹیک ہے ڈیلٹا ہوتا ہے ڈیل ہوتا ہے لیمڈا اور کیونکہ پھر سے بتا دوں کیوں ہوتا ہے سگما ہوتا ہے ڈلٹا ڈیل لیمڈا اور کیو نود ہوتا ہے ٹھیک ہے ان سائنس کو ایسے کہتے ہیں اب جو کیو ہوتا ہے اس کو ہم کیسے اسپرین کرتے ہیں فائنائٹ سیٹ آف سٹیٹس فائنائٹ کا مطلب ہوتا ہے ایک محدود حد یعنی جس کا ہمیں پتا ہو جائیسے میں آپ سے کہہ دوں ایک سے دس تک ایک سے بیس تک تو میں ایک حد بتا رہی ہوں آپ کو اس کو کہتے ہیں فائنائٹ جس میں ہمیں نہیں پتا ہوتا حد کا میں کہہ دوں اے ون سے آن ورڈ تو وہ لا محدود ہو جاتا ہے جس میں ہمیں پتہ نہیں ہوتا ٹھیک ہے سگما کیا ہوتا ہے اب یہ جو میں بتا رہی ہوں کہ ان کی آگے کیا ہیں ان سائنس کو لے کر یہ چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں میلے اور موری مشین کے اندر تو آپ کو ان کو سمجھنا پڑے گا پھر اس کے علاوہ اگر وہ آپ کو یہ سائنس دے دیتے ہیں پیپر کے اندر کہتے ہیں کہ ان کو ایکسپلین کریں کہ یہ کس چیز کو شو کر آتے ہیں یا وہ آپ کو کراس میچ دے دیں گے ٹھیک ہے جیسے ہم چھوٹی کلاسز میں کرتے تھے نا کہ ان کو آپس میں بلائیں کیوں کے ساتھ آپ کس کو ملاؤ گے اور سگما کے ساتھ کس کو ملاؤ گے یہ سارے جو سٹیٹمنٹس ہیں ان کو آگے پیچھے کر کے دے دیں گے کہ ان کو آپس میں بلائیں آپ کو پتہ ہوگا تو آپ ملائیں گے نا تو ٹھیک ہے کیوں جو ہے وہ فائنائٹ سیٹ آف سٹیٹس کو کرتا ہے سگما جو ہے فائنائٹ نون امپٹی سیٹ آف انپوٹس کو کرتا ہے means یہ NFA کو ہی کر رہا ہے ٹھیک ہے اس میں ہی ہوتی ہے نا فائنائٹ سیٹ آف سٹیٹس اس کے بعد دیلٹا جو ہی ہوتا ہے وہ سٹ آف آٹپوٹ آف آف آٹپٹس ہوتا ہے ہم آٹپٹ کو ہی پڑ رہے ہیں اوپر سٹیٹمنٹ میں دیکھیں گرہ ٹھیک ہے اس کے بعد ڈل کیا کرتا ہے ٹرانسن فنکشن ہوتی ہیں اس کے اندر Q کرو سگما 2 Q یعنی کہ Q کو ملٹیپلائے ہم سگما سے کریں تو مائے پاس q ہی آتا ہے lambda کیا کرتا ہے output functions ہوتے ہیں اس میں sigma اور q کو اگر multiply کریں تو ہمارے پاس lambda آتا ہے q note کیا ہوتا ہے initial states ہوتی ہیں by start state اب یہ ایک example کے ساتھ میں نے آپ کو کروانا ہے کہ for example ہمارے پاس initial state a ہے اور ہماری final state کیا ہے b اب ہم نے input کیسے لینی ہے اس کے اندر وہ کیا کر رہا ہے a جو ہے one اس کی کیا ہے output ٹھیک ہے one اس کی کیا ہے a کیا کرتا ہے ٹھیک ہے a کیا کرتا ہے input one دیتا ہے ٹھیک ہے اور b کے sorry a کے پاس itself واپس آ جاتا ہے اور b اس کی output produce کرتا ہے پھر سے بتا دوں a کے اوپر loop لگی ہوئی نا تو وہ itself یعنی اپنے پاس واپس ہی آئے گا لیکن کیا کرے گا one input دے گا اور جب وہ واپس آئے گا تو b اس کے پاس output آئے گی اسی طرح جب a جو ہے b کی طرف جاتا ہے ادھر دوسری state پہ تو وہ zero input دیتا ہے اور a output لیتا ہے ٹھیک ہے اسی طرح b جب b کے اوپر بھی loop لگی ہوئی نا تو b کیا کرے گا واپس b کے پاس آئے گا لیکن جب واپس آئے گا تو وہ کیا کرے گا one input دے گا اور a والی input لے کر واپس b کے پاس آ جاتا ہے ٹھیک ہے اسی طرح کیا کریں گے b جب یہاں تک آ گیا نا یہ b جب واپس جائے گا a کی طرف اس ڈائیگرام میں اگر آپ دیکھتے تھے تو وہ کیا کرتا ہے zero input دیتا ہے اور a کے پاس سالا جاتا ہے اور output کیا آتی ہے یہ small b ٹھیک ہے یہ slash کے ساتھ جو چیزیں بتائی گئی ہیں نا یہ دیکھیں وہ کیا ہے ایک طرف وہ input دے رہا ہے one input دے رہا ہے اور b input لے رہا ہے zero input دے رہا ہے a input لے رہا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے ہم show کراتے ہیں اسی طرح اگر ہم اب دونوں چیزوں کا میلے کا اور مورے مشین کا comparison کریں کہ کیا ہوتا ہے تو اس میں وہی چیزیں ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ وہی science ہیں q, sigma, delta delta lambda اور q note فرق کیا ہے یہاں پہ دونوں کی جو ہیں properties ایک جیسی ہی ہیں بس فرق یہاں پہ آتا ہے یہ والی جو status lambda کی یہاں پہ کیا ہوتا تھا کہ sigma cross q کرتے تھے تو ہمارے پاس delta آتا ہے ٹھیک ہے lambda کے اندر output functions میں جب ہم sigma cross q کرتے ہیں تو ہمارے پاس delta آتا ہے جبکہ اب اگر آپ مورے مشین کے function میں دیکھیں تو q directory delta دے دیتا ہے ہمیں ٹھیک ہوگا مطلب اس میں کسی کو cross کرانے کی ضرورت نہیں اگر آپ سے پوچھا جائے نا کہ significantly جو ہے ملے اور مورے مشین کا basic difference کیا ہے تو آپ یہی بتا سکتے ہیں کہ اس میں lambda کا difference ہوتا ہے lambda output functions کو show کراتا ہے اور output function میں ملے کے اندر جو ہے وہ sigma کو q کے ساتھ cross کراتے ہیں تو delta آتا ہے جبکہ جبکہ اگر مورے مشین میں دیکھا جائے تو q directly ہمیں delta پروائیڈ کرتا ہے اور تاری properties ایک جیسی ہیں اگر آپ ایک کی یاد کریں تو دوسرے میں ایسے لکھ سکتے ہیں بس صرف یہ difference آپ نے لکھنا ہے اس کے بعد جو میں output ملتی تھی نا وہ slash لگا کے ہم input کے ساتھ ہی لکھتے تھے مہلے مشین کے اندر یہ دیکھیں یہ input تھی اور output تھی جبکہ مہرے مشین کے اندر ہم کیا کرتے ہیں input کے ساتھ لگا کے output نہیں لکھتے بلکہ ہم directly state کے اوپر ہی لکھ اوپر واپس آگیا output a لے اسی طرح a input اس نے 0 دی تو b کے پاس آگیا b output آئی تو اس نے b ساتھ ہی لکھ دیا پھر b سے 0 کو input دی اور واپس b کے پاس آیا small b output یہاں لکھ دی پھر b سے واپس a can a input دیتا ہے one input دے گا تو کیا یہاں پہ output آئی a یعنی کہ ان دونوں میں فرق صرف delta میں آتا ہے اور example کے اندر return form میں آتا ہے کہ input اور output slash کے ساتھ ایک جگہ لکھ دیتے ہیں جب کہ یہاں پہ ہم states کے ساتھ لکھتے ہیں ٹھیک ہوگیا اس کے بعد یہاں پہ پہ 1 آنی تھی ٹھیک ہے input اور 0 آنی تھی دیکھیں نا یہاں پہ 1 تھی اور 0 تھی diagram تو وہ ہی ہے جس میں نے output کا بتانا تھا ٹھیک ہے اب یہاں پہ چیز وہ ہی ہے ڈائی گرام ہوئی بس یہ چیز ہے جو ہم نے بنانی ہے ٹھیک یہ پہ یہاں پہ کونسی input دی تھی 0 ٹھیک ہو گئے لکھ لی اب یہ input اس طرح بھی لکھ لیں کیونکہ یہ وہ diagram تھی بس وہاں پہ تھوڑی سی mistake ہو گئی اب ہم نے کیا کرنا ہے یہ draw کرنی ہے تو ہم کیسے کریں گے a initial state a لکھ a سے one کو read کرتے ہوئے کہاں گیا دوسرے a کے پاس پھر a لکھ دیا ہم نے کیونکہ وہ واپس a سے b کو read کرتے ہوئے a کے پاس آ ہے تو ہم نے کیا کیا a سے b لکھ گیا اور a کے پاس واپس آگیا a draw کر دیا پھر a سے کس read کر رہا تھا output ہماری کیا a a read کر b کی طرف آ رہا تو میں نے a سے آگے b draw کر دیا کیونکہ b کی طرف جا رہا تھا اور output ہمیں کیا مل رہی تھی a تو میں small a لکھ دیا یہ small a output ہے یہ جو b a a b لکھا ہے نا یہ اگر اگر آپ کے پاس one یہاں پہ لکھ دیا اور اس کے ساتھ یہ جو نیچے b تھا وہ میں یہاں لکھ دیا کیونکہ یہ output ہے پھر اگر آپ دیکھیں zero input ہے وہ میں یہاں پہ لکھ دی اور اگر 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 آپ دیکھیں zero input ہے وہ میں یہاں لکھ دی اور 20 کی آ اگر جل جا لکھ دی اب یہ diagram کیسے draw ہوئی جیسے جیسے ہم آگے کی طرف گئے اے واپس اے پاس آیا تھا تو میں draw کر دیا اے پھر اے کیا کیا تھا اے بی کے پاس گیا تھا میں نے draw کر دیا بی کے پاس پھر بی پاس آیا پھر یہ بی واپس اے پاس گیا تھا بی واپس اے پاس گیا تھا اب جو آٹپوٹ تھی وہ ان کے نیچے لگی اسی طرح سے یہ ولي diagram بس فرق ان دونوں diagram میں یہ ہے کہ یہاں پہ چار input تھی اور چار ہی output ہے لیکن یہاں پہ چار input تھی یہاں پہ پانچ outputs بن اے کاؤنٹ ہوگا کیونکہ وہ read کر دوبارہ اے کے اوپر آرہا تھا اس لئے یہ b آٹپوٹ جو اس اے کے نیچے آتی ہے جب کہ یہاں پہ آپ دیکھیں تو start state کے اوپر نمبر نے 1 input دی نا اور 1 input واپس اے کے پاس آیا تو یہ double a بنتا دوبارہ اے start state والے کے نیچے بھی آئے گا اور جو وہ ایک چکر لگا کے واپس اس جگہ پر آیا اس کو اوپر بھی آئے گا ٹھیک ہے یعنی loop جب complete ہوتی ہے پھر سے a بنتا ہے اس لئے یہاں پہ زیادہ states ہیں تو اس سے یہ پروف ہوا کہ جب اگر مورے مشین کے اندر دیکھا جائے تو n is equal to n plus 1 اب یہ بھی آپ نے ڈیفرنس یاد رکھنا ہے یہ ڈیلٹا کا ڈیفرنس یاد رکھنا ہے ان دونوں کے اندر ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے ڈیلٹا کا ڈیفرنس یاد رکھنا پھر آپ نے دائیگرام کے اندر جب کوئی اگزیمپل پوچھ لیا ملے اور مورے مشین کی تو اس کے اندر آپ نے ڈیائیگرام کو ڈراغ کرتے ہیں ان کی outputs اور inputs کا دھیان رکھنا ہے کہ کس input اور output کہ پھر شوکر آنی ہے پھر آپ نمبر اور states کا دھیان رکھنا ہے ملے mathematical ہے دیکھیں اگر آپ کو question آتا ہے تب آپ نے وہ لکھنا ہے لیکن اگر آپ theoretical پوچھا جا رہا ہے تو آپ نے کہا اس کے اندر بہت کم states ہوتی ہیں وہ آپ کو نظر آ رہا ہے اس کی نسبت اس کے اندر کم states ہیں کیوں اس کے output ساتھ لکھی جا رہی ہے رہا ہے جس مل رہا ہے جس سو نر رہے ه live نہیں ہیں کہ مجھے فورا س کوسٹن کر لیں تو اس نے کہ یہ one way expenditure ہوتی ہے اس لئے یہ dangerous ہوتی ہے اگر دیکھ جائیں آٹپٹ چینج اچھ کلوک اجیس آلویز ون سائیکل لیٹر ٹھیک ہے اس نے کہا آؤٹ اس میں فاسٹر ہوتی ہے جبکہ اس میں اس نے کہا ہے کہ چینج ہوتی ہے اور یہ ہمیشہ ون سائیکل لیٹر ہوتی ہے ٹھیک ہو گیا پھر کیا ہوتا ہے میں نیڈ مور لوجک تو ڈیکوڈ سٹیٹ انٹو آٹپٹ اس نے کہا ہے کہ اس کے اندر لوجک کی زیادہ ضرورت پڑتی ہے تاکہ جو اس کی انپٹ ہوتی ہے اس کو ڈیکوڈ کرے اور پھر آٹپٹ کی فرم میں ہمیں دے اس کے بعد میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں آپ کو شورٹ کوسٹن بھی پریپیر کرواؤں گی تو یہ دو تین صرف شورٹ کوسٹن بہت چھوٹے چھوٹے ہیں اور بہت کونسپٹ چھوئے ہیں جو کہ پیپر میں آئے ہوئے ہیں میں اپنے پاس سے نہیں کرواری ہے وہ آئے ہوئے ہیں ٹھیک ہے میں نے پاس پیپر میں کافی دیکھا تھا دیکھیں یہ آپ کا ٹائم سے ہوتا ہے کہ میں خود سے ڈھونڈ کے آپ کے لئے آپ کو سجیسٹ کرتے ہوں کہ آپ یہ چیزیں پریپیر کریں تو آپ کا ٹائم سے ہوتا ہے کہ ایک بنی بنائی چیز آپ کو مل رہی ہے تو اس لئے پلیز میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ میری محنت جو ہے وہ مجھے آپ کے رسپونس سے مل سکے ٹھیک ہے اب کوسٹن ہے کہ write at least one similarly and one difference between dfa and nfa ٹھیک ہے اس نے کہا کہ ایک difference لکھنا ہے dfa اور nfa کے درمیان what is sigma and for this machine اس نے کہا کہ sigma کی value کیا ہے اس machine کے اندر اب اگر آپ پہلا question ignore خود سے دیکھیں at least one similarly and one difference between dfa and nfa deterministic finite automata اور non deterministic finite automata میں نے آپ کو کروایا ہوئے آپ کو پتا ہونا چاہیے اس کا difference کیا ہے ٹھیک ہے ایک line کے اندر آپ اس کو کیسے summarize کر سکتے ہیں لیکن یہاں پہ یہ diagram ہے اس diagram کے اندر sorry اس diagram کے اندر اگر وہ آپ سے sigma کی اور epsilon کی value پوچھ لے ٹھیک ہے کہ کیا ہوتی ہے تو آپ اس کو کیا کہیں گے ٹھیک ہے تو answer میں دیکھیں sigma کی value ہے 0,1 اور اس کی value ہے 0,1 دونوں کی same value اور دونوں بلکل equal ہیں q note کے اوپر loop لگی ہوئے دونوں سائیڈ پہ دونوں کی value 1,0 اور 0,1 تو اب اس لئے ان کی value آپ اس طرح سے لکھ کے اس کو answer کر دیں گے یہ بہت short ہے لیکن اگر آپ دیکھیں جس کو نہیں آتا وہ تو اس diagram کو دیکھے گھبرا دے گا کہ میں نے اب اس کا جواب لکھنا کیا ہے اب پھر اسے وہ دیکھیں in transition diagram of an fa how can we represent initial and final state اس نے کہا ہے transition graph کے اندر ہم initial and final state کس طرح سے represent کرواتے ہیں تو آپ دیکھیں میں نے آپ کو پہلو بھی بتایا تھا وہ represents the initial state with the minus sign and final state with the plus sign جب سے میں یہ لکچر دے رہی ہوں آپ کو بتا رہی ہوں initial state کو minus sign سے اور final state کو plus sign سے شو کر آتے ہیں بچے قسطن سنکے ہی ان دیکھیں گھبرا جاتے ہیں اس کا کیا انصار دینا ہے ٹھیک ہے قسطن نمبر 2 دیکھیں describe the language for the following tg اس نے کہا ہے کہ یہ ایک diagram ہے ٹھیک ہے اور tg یعنی transition graph کو follow کرتے ہوئے اس کو describe کریں کہ یہ کیا ہے describe کا مطلب ہے کہ mathematically انہوں نے آپ کو دیا ہوا ہے ٹھیک ہے آپ نے اس کو theory کے طور پر بتانے ہیں تو انصار کیا ہے beginning and ending in the same letters اگر آپ دیکھیں beginning and ending in the same letters ٹھیک ہے کیا ہو رہا ہے a سے شروع ہو رہا ہے اور a سے ہی end ہو رہا ہے پھر b سے شروع ہو رہا ہے اور b سے ہی end ہو رہا ہے ٹھیک ہے states میں اگر دیکھیں تو ہم نے میں نے بتا دیا کہ beginning and ending in the same letters ٹھیک ہے double a اور double b ٹھیک ہے the language l may be expressed by the regular اب اس کا اگر آپ regular expression لکھیں تو وہ کیا بنیں گا a into a plus b ka star پھر a plus b پھر a plus b پھر a plus b ka star into b دیکھیں اگر آپ دیکھیں a a a لکھ دیا a plus b ka star اس لئے لکھا کیونکہ اس کے اوپر loop لگی ہوئی ہے a اور b کے اندر تو یہ cover ہو گیا end پھر a آ گیا پھر اگر یہ پوری اوپر والی complete ہوگی ڈائیگرام ہم نیچے والی ڈائیگرام پہ آ دیں پہلے آپ نے لکھا باہر b پھر آپ نے a plus b ka star لکھا تاکہ یہ loop والا complete ہو گیا پھر آپ نے باہر b لکھ دیا تو یہ ہی ہے یہ دیکھیں a into a plus b ka star into a پھر plus لکھا plus اس لئے لگایا ہے کہ یہ اوپر والی ڈائیگرام ختم ہوگی اب ہم نے نیچے والی کو لے کے چلنا ہے تو وہ ایک الگ چیز ہے نیچے والی الگ چیز ہے تو ہم نے plus کا sign لگا کے نیچے والی کو explain کر دیا b into a plus b ka star into b یہ دیکھیں b into a plus b ka star into b ٹھیک ہو گیا تو ہمارا لیکچری یہاں پہ ختم ہوتا ہے please like share and subscribe my channel جزاک اللہ